مولارے مولارے اور اس کا شور کہتا ہے کہ زیاں کو میں نہیں پسند کرتا اور زیاں کی ماں مجھے پسند نہیں کرتی اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے عمل کا چھوٹا بھائی عمل کو فون کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پر بہن کسی نے اٹیک کیا ہے اور دوسری طرف عمل بات کو پلٹ دیتی اور وہ کہتی ہے تم نے غلط ہونا ہوگا ایسا کوئی بات نہیں ہے اور عمل اپنے چھوٹے بھائی سے کہتی ہے میں یہاں پر بلکل ٹھیک ہوں دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ریان کا دوست آتا ہے ریان سے ملنے کے کے لیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بابا کی کوپنی میں جاپ کر لو اور وہ کہتا ہے کہ عمل کے لیے تم یہاں پر جاپ کر رہے ہو اور یہ کہتا ہے کہ تم اب بھی عمل سے محبت کرتے ہو ریان اسے خاموش کرا دیتا ہے وہ دوسری طرف ریان ریزائن دے دیتا جاپ سے اور عمل پوچھتی ہے مجھ سے نراز ہو آگے دیکھتے ہیں کہ عمل کو کن کن پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا عمل اپنے کمرے میں بیٹھی اداس نظر آ رہی ہے اس کی منہ جس کا کردار سبا حمید نے ادا کیا ہے اندر آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے عمل اسے بتاتی ہے کہ وہ ریان کے بارے میں فقر مند ہے جس کا کردار عبداللہ فرحت اللہ نے ادا کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ حال ہی میں عجیب و غریب حرکت کر رہا ہے اور وہ نہیں جانتی کہ کیا کرے تیزر میں ریان کو گصے میں بھی دکھایا گیا ہے وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ وہ عمل کا خیال رکھنے والا ہے یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے یا اس کا خیال رکھنا سے اس کا کیا مطلب ہے لیکن یہ واضح ہے کہ وہ عمل سے خوش نہیں ہے تیزر کا اختتام عمل کے خوف کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پاس چاہو ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے استعمال کرنے والی ہے یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے لیکن یہ واضح ہے کہ وہ خطرے میں ہیں تیزر کے کچھ اہم لمحات یہ ہیں عمل کو ریہان کی فقر ہے ریہان گصے میں ہے اور فون پر کسی سے بات کر رہا ہے عمل خوفزدہ ہے اور چاکو پکڑے ہوئے ہیں یہ واضح ہے کہ بوجھ کی اقسط 65 میں کچھ برا ہونے والا ہے ہمیں یہ جاننے کے لئے ٹیون کرنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل زخم ٹیلی ویژن کو سبسکرائی کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ